اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حریر سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوباللہ آپ کے روف اطاف فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین ہوجہ ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں چیری ہے چینیز برینڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کلسٹر میٹر کے اندر ائر بیگ کی لائٹ لومینٹ کر رہی ہے آج ہم اسے ڈیاغنوز کریں گے کیا فالٹ آ رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا اگر کوئی ائر بیگ یا ہماری سیٹ بیلٹ جب حراب ہو جاتی ہے تو کس طریقے ہم اسے لائف ڈٹا میں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اومز آتے ہیں رسٹنس ہوتی ہے جب آپ کا کوئی ائر بیگ بلاسٹ کر جاتا ہے یا گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ کریش کر جاتا ہے تو اس کے لائف ڈٹا کے اندر ہم ایزیلی چیک کر سکتے ہیں چیک تو ہم ڈی ٹی سی بھی ریڈ کر کے کر سکتے ہیں مگر لائف ڈٹا میں ایزیلی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے سٹپ بے سٹپ سکینر ہے میرے پاس زینٹ زیڈ فائیف ادھر سے ڈیاغنوز میں جائیں گے چیاری سیلیکٹ کریں گے ٹیگو ٹیگو فائیف گرین ٹیگو ہے ادھر سے اب ہم جائیں گے اس کے ایس آر ایس سسٹم میں ادھر سے اوکے کریں گے ادھر سے ایف ون ایف ٹو ایف ٹری ایف فور سیلیکٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے ڈی ٹی سی اینالیسٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایکٹیو چار سے پانچ کورڈ آ رہے ہیں بیلٹ کے کورڈ آ رہے ہیں جو سیڈوں کی یہ سیٹ بیلٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قیدہ جام ہو چکی ہے کیونکہ گاڑی پہلے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے جس وجہ سے یہ کریش ہو چک ہے ادھر کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ بیلٹ جام ہو چک ہے اس وجہ سے یہ ڈی ٹی سی بھی ہمیں دکھا رہا ہے کچھ گاڑیوں کے اندر ڈی ٹی سی بھی غیرہ نہیں آتے ہیں اور ائر بیک کا پرابلم سولو کرنے کے لئے ہمیں ڈیاگنوز کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو ایزیلی لائف ڈاٹا میں بھی ڈیاگنوز کر سکتے ہیں کس طریقے کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈاٹا انیلسٹ اوپن کریں ادھر سے آل ڈاٹا اوکے کر دیں اور ادھر آپ دیکھئے گا ادھر ہمیں اومز ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور ائر بیک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریش نہیں ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3.2 اومز اس کے اندر میں رہے ہیں اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور س بیلٹ پونٹنشر جو کہ یہ سائیڈ کا ہمارا دکھا رہا ہے یہ ڈرائیور سائیڈ کا یہ جام ہو چکا ہے مطلب یہ بلاسٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رسٹنس ہائی ہو گئی ہے تقریباً پچیس اشاریہ پانچ اومز ادھر اوٹپوٹ نکار رہی ہے اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور سائیڈ ائر بیگ 2.3 ہے پسنجر ائر بیگ جو کہ یہ ڈیش بوڈ کے ادھر آتے ہیں ائر بیگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں SRS لکھاتے ہیں ادھر بھی ایک ائر بیگ آتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو ائر بیگ جتنے بھی ائر بیگ گاڑی میں یا سیٹ بلٹ لگے ہوں گے جو اگر ٹھیک ہوں گے تو ان کی ریڈنگ آپ کو ہمیں جائے ہراب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پسنجر ائر بیگ کا بھی 2.4 اومز ادھر مل رہی ہے اور اس سے نیچے پسنجر بیلٹ پون ٹنشر لکھا رہا ہے جو کہ 25.5 25.5 دکھا رہی ہے جیسا کہ یہ ڈرائیور کی اور یہ پسنجر کی دونوں کی آپ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں الگ آ رہی ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پسنجر سیٹ بیلٹ بکل جو کہ یہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اومز کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس طریقے ہم ایزیلی ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا ائر بیگ کریش کر جائے گا تو اس کے اومز بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے اور اگر وہ حراب ہوگا تو ادھر آپ کو 0.0 اومز دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ ائر بیگ ریئر جو پیچھے سیٹوں میں آتے ہیں ادھر آپ کو 0.0 نظر آ رہے ہیں اس طریقے ہم کسی بھی گاڑی کے اندر اپنا سسٹم چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں ایزیلی نالیج ہو سکتا ہے کہ ہمارا ائر بیگ پرپر کام کر رہے یا نہیں کر رہے جو ایک اچھا والا ائر بیگ کا فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو رسٹینس ملتی ہے اور وہ رسٹینس تقریباً دو اوم سے لے کے تین شاریہ دو اوم تین شاریہ تین اوم تک رہتی ہے اسی وجہ سے کچھ گاڑیوں کے اندر جب ہماری ائر بیگ کی لائٹ لومینیٹ کرتی ہے اور ہمارا جو ایس ار ایس کا مڈیول ہوتا ہے جو ادھر نیچے لگا ہوتا ہے یا اس کنسول کے نیچے لگا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم سیٹ بلٹ بغیرہ میں اپنی ائر بیگ کی جگہ پر ایک دو اومز کی رسٹینس لگا کے تین اومز کی رسٹینس لگا کے اپنی چیئے یہ جو ائر بیگ کی لائٹ ہوتی ہے ایسی لی بند کر سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی آپ کو دکھاس ہوکو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ حاصل ہوگا پانچ وقت نماز پڑے قرآن پک پڑے تو بس تقفار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکیور بلائی کرنے کا موقع ملدہ تو ضرور کریں یہی دنیا آرد کی کامیابی ہے اگر ہم یہ لائٹ بند کرنا چاہے تو ہمارا ڈاٹا اسٹم کریش نہیں ہے مڈیول بلکل ٹھیک ہے ان دونوں سیٹ بلٹ کے اندر ہم دو اومز سے لے کے تین اومز کے بیچ کوئی بھی رسٹینس لگا کے ازی لی اپنا یہ فالٹ کلیر کر سکتے ہیں اور جو ہماری یہ ائر بیک کی لائٹ آ رہی ہے یہ اریجنل طریقے سے گاڑی سٹارٹ کرنے پر سیون سیکنڈ کے بعد بندو دیگی